موسیقی اور آپ لوگوں نے بھی انبہو کیا ہوگا کہ جن کسان بھائیوں نے جیس پچانبے ساٹھ نام کی پرجاتی کا اپیوگ کیا ہے ان کو اس کی کاشت کر رہے ہیں اس میں چوہے پھلیوں کو کاٹ کاٹ کر گرا دے رہے ہیں یہ بھرانتی آپ لوگوں میں کئی دنوں سے چل رہی ہے میں بھی دیکھنے کو مجھے میں ملتا ہے کچھ کسان بھائی اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کھیڑے سے نقصان ہوا ہے کوئی کسان بھائی سوچتے ہیں کہ اللیاں کاٹ کے دے رہی ہیں لیکن آج میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بہت اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کیڑے سے یا کوئی اللی سے نہیں ہو رہا ہے نقصان یہ نشت ہی چوہے سے نقصان ہو رہا ہے اور اس کے پرنام صورت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ نیچے گریوی پھلی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی جو کنارے رہتی ہیں اس پر چوہے کے دانت کی نشان بہت اسپشٹ دیکھے جا سکتے ہیں اللی نہیں ہے اس بات کا یہ پرمان ہے کہ اگر اللی ہوتی تو وہ پھلی کو نیچے نہیں گرا کے کھاتی وہ پیڑ میں لگی بھی پھلی کو ہی کھاتی ہے جیسے کہ چنے کی اللی کرتی ہے اور چنے کی اللی پھلی کے اوپر کا آورن کو کٹ کے اس کے اندر سے دانا کھاتی ہے کناروں کو وہ نقصان نہیں کرتی ہے تو یہ چیز آپ بلکل دھیان میں رکھیں کہ یہ جو کنارے پہ دانت کی نشان دکھ رہے ہیں یہ چوہے کے کاٹے کے دورہ ہی ہیں اور اللی کا نقصان بلکل الگ ہوتا ہے اس میں تو اس کے لیے ہمیں چوہوں کے پربندھن کے اوپائے کرنے ہوں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں چوہے کا پربندھن بہت آسان نہیں ہوتا ہے اگر صرف ایک کسان اس کے نیانترن کے کوئی اوپائے کرے گا تو چوہے دوسرے کھیت میں چلے جاتے ہیں ان کے سموہ میں بہت اچھا سمپریشن ہوتا ہے کمیونکیشن بہت تگڑا ہوتا ہے کوئی بھی خطرہ دیکھنے سے یا کوئی بھی انجانی بستو دیکھنے سے یہ پورے سموہ میں اس چیز کی بات پھیل جاتی ہے کہ یہ پھلانی بستو کھانے لائک نہیں ہے اس سے دور رہیں تو اس لیے جب تک ہم سامودہ ایک طور پر چوہوں کا نیانترن نہیں کرنے کے پریاست کریں گے ہمیں وشش لاب نہیں ہوگا موسیقا